بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد صافی حضرات آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ موزد صافی حضرات کرونا کی جو دوسری لہر ہے اس نے دنیا میں جو کرونا کا پہلاو ہے جو اس کی شدت ہے اس سے جو اموات مضافہ ہوا ہے اور پورے دنیا میں ایک دوم اچھی ہوئی ہے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تمام جو ترقی آفتہ ممالک ہے وہ سیکنڈ جو ویو ہے فرسٹ کے مقابلے میں اس کے ساتھ پراپر کوپ کرنے میں ان کو دشواری کا سامنا ہے اور اسی طرح پاکستان میں کیسز جو ہے آئی روز بڑھ رہے ہیں گزشتہ دو تین دنوں سے تین ہزار پانس سو تین ہزار چھ سو کا ایک ایبریج پر ڈے کیسز سامنے آ رہے ہیں پچاس اموات جو ہے ایک ایبریج ہے کل ساٹھ لوگ جو ہے کرونا کی وجہ سے ان کے اموات واقع ہوئے ہیں تو اسی طرح بلوشتان میں بھی جو سیکنڈ ویو ہے اس میں بھی شدت آتی جا رہی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ ونٹر میں یہ جو پیک آئے گی اس کی یہ جو پہلے ویو میں میں اور جون میں جو پیک آیا تھا اس سے زیادہ شدید ہوگا اس سے زیادہ اس میں نقصانات کا خطرہ ہے اور جو فیٹیلٹی ریٹ ہے پہلے ویو کے مقابلے میں سیکنڈ ویو میں یہ بڑھ رہے ہیں صرف دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہمارے چار کووٹ کے پیشنس جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اور گزشتہ پورے مہینے یعنی اکتوبر میں صرف پانٹ لوگ تھے اور نومبر میں جو ہے پندرہ ہمارے کووٹ کے پیشنس ان کی اموات واقع ہوئے تو یہ جو فیٹیلٹی ریٹ ہے اس کا بڑھنا یہ بڑا اس میں شدت آنا پریشان کن ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیشنس کا جو فلو ہے ہاؤسپیٹلز میں وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے اس وقت کوئی چوبیس پیشنٹ جو ہے وائسیوز میس بائی پیپ سی پیپ آکسیجن ان کو لگی ہوئی ہے گو کے الحمدللہ وینٹی لیٹر پہ کوئی ایک پیشنٹ بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ کیسز میں اضافہ بڑا خطرناک ہے اکتوبر میں دو اشارہ ایک پرسنٹ شراطی کیسز میں اضافے کی اور گزشتہ مہینے یہ سات پرسنٹ تک پہنچا اور دسمبر کے فرسٹ ویک میں گیارہ اشارہ چار پرسنٹ کیسز کی شرائع ہے گو کے کل جو ہم نے ریپورٹس کنڈکٹ کیے تھے چھ سو چار سیمپل کلیکٹ کیے تھے ان میں جو پازیٹیو کیسز سامنے آئیں وہ ترٹی نائن ہے جو چھ اشارہ پانچ پرسنٹ بنتے ہیں کل الحمدللہ بہتری نظر آئی ہے لیکن وہ ارحال جو ہے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اب صورتیال یہ ہے کہ پہلے ویو میں ایک تو یہ ہے کہ عوام میں کووٹ کی وجہ سے خوف موجود تھے اور دوسرا یہ ہے کہ تمام ہمارا جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کووٹ کے اگینسٹ ایس او پی پہ حمل درامت کے حوالے سے سب ایک پیش پہ تھے ہب ہمیں مشکل یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو پاکستان کے جو اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ اجتماعات کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں جن میں ایس او پیز کو مکمل نظرانداز کیا جا رہا ہے اور ایک تو یہ ہے کہ میسج پبلک کو کنوے ہو رہا ہے کہ کرونا سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے بڑے بڑے سینئر اپوزیشن لیڈرز کرونا کا مزاک اڑا رہے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ جہاں پی ڈیم کا جلسہ ہوگا وہاں پہ کرونا خود بخود باگ جائے گی اور کہتے ہیں کہ ہمیں قربانی دینا ہوگا کرونا کے پیشنٹس کو یا کرونا سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ہم اس قربانی کے لیے تیار ہیں تو میں یہ گزارش کروں کہ پورے دنیا میں اس وقت یہ صورتحال صرف ہمارے ملک میں ہے کہ آرگنائز انداز میں کرونا کو پیلائے جا رہا ہے میں بارہ عرص کر سکا ہوں کہ کوئٹا کے جلسے کے بعد کرونا کے کیسز میں تین گناہ اضافہ ہوا پنجاب کے میں نے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ گجرات کے گجران والا کے جو پی ڈیم کا جلسہ ہوا سولہ کو اس کے بعد تین گناہ اس میں کیسز میں پنجاب میں اضافہ ہوا تھا سن میں کیسز میں اضافہ ہوا پورے ملک میں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے لئے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ پبلک کو ہم کنوینس کرے اور ایس او پیس پر عمل درامت کرائیں ان کو کیونکہ اب ہماری اپوزیشن کے اکثر لیڈرز اور کارکنان ایس او پیس کی وائلیشن کو اپنا سیاسی و نظریہ اپنا نظریاتی فریضہ سمجھ رہے ہیں یہ جو پی ڈیم ہے اب وہ تو پینڈیمک ڈیزیز موومنٹ میں کنوٹ ہوتا جا رہا ہے کرونا کے پہلاو میں ان کا ایک رول آگے سامنے آیا ہے اور کل جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ استیفہ دیں گے میں دیکھے آپ کو بتاؤں کہ پی ڈیم نہ استیفہ لے سکتی ہے اور نہ ہی پی ڈیم استیفہ دے سکتی ہے کوئی استیفہ یہ نہیں دیں گے صرف استیفہ جمع کرنے کا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے جو اکتیس دسمبر تک یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پارٹی ایڈز کے ساتھ جمع ہوں گے اور پی ڈیم کی عادت کے حوالے وہ استیفہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا کہ وہ کرنے ہیں نہیں کرنے شاید وہاں پر ان کو ٹرسٹ بھی نہیں ہے اور ویل نہیں ہے کمٹمنٹ نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایسا ڈیسیشن نہیں ہے کہ یہ استیفہ دیں گے یہ استیفہ کا شوشہ صرف اور صرف تیرا کا جو جلسہ ہے لاور میں اس کے لیے لوگوں کو مشتہل کرنا مبلائز کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے اور مقصد کیا ہے کہ ملتان میں جو ناکامی کا سامنا جلسے میں رہا ان کو ہب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوز کریں یہ شو کریں کہ ان کے اپنے پارلیمنٹیریانز وہ اپنے نشستوں کے قربانی دینے پہ آمدہ ہیں تو لوگ بھی قربانی دینے پہ آمدہ ہوں اور جلسے میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور لوگوں کی شرکت سے کیا ہوگا کہ کرونا جو ہے وہ تیزی سے پہلے گا اور یقینا لوگوں ہی کے قربانی دینا پڑے گا یہ جب کہہ رہا ہے کہ ہار یا پار کریں گے تو ہار یا پار اس صورتیال میں کہ جبکہ آپ کا حوام آپ کا ملک اس وقت کرونا کی زد میں ہے تو پھر یہ تو ہار ہار سچویشن ہے یہ تو لوز لوز سچویشن ہیں کرونا کا یلغار ہوگا تو ہوام کا ہار ہوگا ہوام کو نقصان ہوگا اور ہوام کو جو ہے آپ جو جرسگا ہے اس کو سلاٹراؤس میں تبدیل کر رہے ہیں اس کو مذہبہ خانے میں تبدیل کر رہے ہیں اور اتنا بھی احساس نہیں کہ پوری دنیا کے جو جو ویسٹر ممالک ہیں جو گورمنٹس ہیں ان کی پریشانی انٹرنیشنل میڈیا پہ ہمارے میڈیا پہ جو ان کی ویچور سامنے آ رہے ہیں خبریں سامنے آ رہے ہیں کتنی بڑی پریشانی کا سامنا ہے دنیا نے اس کو کتنا سنجیدہ لیا ہے اور ہمارے لیڈرز اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہمارے محترم مراد علی شاہ صاحب پہلے ویو میں وہ لاکڈاؤن کے حوالے سے ایسو پیز پہ حمل درامت کے حوالے سے بہت آگے آگے رہے جب انہوں نے ہاتھ جوڑ کے اپنے عوام سے اپیل کیا تھا ایسو پیز عمل پہ حمل درامت کا تو کتنا اس کے عزت اور اترام میں اضافہ ہوا آج وہی مراد علی شاہ صاحب ان کی خاموشی ظاہر ہے پی ڈی ایم کے قیادت نے ان کو بتایا ہوگا اور اس خاموشی سے جو ابھی ریسنٹ ایک سروے ریپورٹ آئی ہے اس کا جو گراف نیچے گیا ہے اس میں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدارہ اگلے تین چار مہینے یعنی جنوری فروری تک یہ جو ونٹر سیزن میں جو پیک سامنے آنے کا خطیہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے اور دنیا میں ویکسین آ گئی ہے کچھ ممالک میں ویکسینیشن جو ہے پبلک انہوں نے شروع کر دیا ہے فیڈل گورنمنٹ نے بھی الوکیشن کی کی ہے اور پروکیور کریں گے آہ ویکسین تو جب لوگوں کو ہم ویکسینیشن کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ایک نہیں ایک ہزار جلسے کریں سو جلسے کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمیں تو صرف اپنے عوام سے پیار ہیں اور اسی لیے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ خدارہ کہ جب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کر ڈاکٹرز نے کراچی میں پریس کانفرنس میں سب نے یہ ایک ہلٹ جاری کیا ہے ملک میں اس وقت ایلٹ ایمرجنسی کی صورتحال ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ خدارہ ایسو پیس پہ عمل کیا جائے وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں وہ گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں گورنمنٹ کے کوالیشن پارٹنرز نہیں ہیں ڈاکٹرز کے ایسٹیشن میں مختلف مکتبہ فکر کے ڈاکٹر صاحبان انہوں نے یک جاؤ کے یہ گزارش کی ہے اور میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم میں چونکہ بلوشتان سے بھی کافی اپوزیشن جمعتیں جائیں گے یہ ورکرز بھی یہاں سے جائیں گے اور جب جب گئے ہیں کرونا ساتھ لاکے آئے ہیں بائیس وروری کو بلوشتان گورنمنٹ نے اس وقت بارڈر امن اس لیے سیر کیا فوری طور پر ایران کہ ایران میں کیسز سامنے آ گئے تھے ہمیں ڈر تھا کہ کیسز وہاں سے ہمارے ملک میں ہمپورٹ ہو سکتے ہیں تو یہ فیصلے ہم نے اس لیے کیے کہ اپنے لوگوں کو کوویٹ سے بچائیں تو کیا یہ ہماری پی ڈی ایم کے قیادت یہ چاہتی ہے کہ جو کراس بارڈر لونگوں کی موومنٹ ہے اس پہ بھی کوئی ہم پابندی آئیت کر لیں تو گزارش یہ ہے کہ اس کو انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ ابھی محکمہ موسمیات کی جو ایک فورکاسٹ آئی ہے کہ پچیس دسمبر سے آن ورڈ ملک میں شدید سردی کی ایک لہر حال آنے والی ہے جس سے باون سالہ سردیوں کا ریکارڈ ٹوٹنے کا خطرہ ہے یعنی ایک تو سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا دوسرا بارشیں برباری ایک طرف پی ڈی ایم اوپر سے ہمارے پھر آگے سے ہمارے جو پی ڈی ایم اے کی ادارے ہیں پروینشل ڈیزازر مینجمنٹ آتارٹیز ہماری جو ذمہ داریاں بڑھیں گی جو مشکلات بڑھیں گے اور سردیوں میں اگر باون سالہ ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ونٹر میں کیسز بہت بڑھیں گے اور ایس اوپیز جلسے جلوس ہمیں ہی نظر نہیں آرہا اور صرف سیاسی شوشا چھوڑ کے جلسے کو کامیاب کرنے کیلئے یہ سارا انہوں نے ہار یا پار کا جو ایک جملہ ہے وہ قصہ جس پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا ابھی استیفے دینے کی بات کر رہے ہیں میں پی ڈی ایم کے صفوں میں موجود جتنے ان کے اپنے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں جو کووٹ کی سینسٹیویٹی کو سمجھتے ہیں اس آلات کو سمجھتے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے وہ اپنی قیادت کو اس بات پہ کائل کریں مائل کریں کہ فیل وقت یہ جلسے جلوسوں کا وقت نہیں ہے یہ لاکڈان کا وقت ہے یہ لانگ مارچ کا جو ہے وقت نہیں میں پی ڈی ایم کے جو صفوں میں جو ان کے اپنے جو انٹیلیکچولز ہیں جو ہیلے بصیرت ہیلے رائے رو گئے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں تاکہ یہ جو سیکنڈ ویو ہے جس نے پورے دنیا میں تباہی مچا دی ہے خدا نہ خواستہ یہاں پہ ایسے صورتحال بن جاتی ہے تو پھر جو ہماری آئیسولیشن فیسلیٹیز اکیس اور تالیس بیڈٹ الحمدللہ وہ ابھی خالی ہیں جو کارنٹائن سینٹر خالی ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں مریضوں کی تعداد بڑے لوگ وہاں پہ جائیں وینٹی لیٹرز میں جگہ کم پڑ جائے آسپیٹرز میں جگہ کم پڑ جائے گورمنٹس کی کرے اور کرونا کے لیے بجٹ الوکیٹ کرے لوگ ڈاؤن ہو لوگ ڈاؤن میں محیشت کمزور ہو ساٹھ عرب روپے پہلے لوگ ڈاؤن میں بلوشتان میں اور حال جو ہماری اکانومی ہے اس پہ نیگٹیو اس کا امپیکٹ پڑا تھا آٹھ لاکھ ہمارے ڈیلی ویجز ورکرز وہ بے روزگار ہوئے تھے پانچ لاکھ بیس ہزار آؤسولز خطر گربت سے نیچے چلے گئے تھے اس وقت اپوزیشن کے کسی جماعت نے نہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا نہ کسی کے ساتھ راشن کسی کو راشن فرام کیا آپ سب جامتے ہیں کہ اپوزیشن کے بہت سارے ایم پی ایز پبلک ان کو ڈونڈ رہی تھی میڈیا سوشل میڈیا پہ آپ نے خود وہ پوسٹ دیکھیں وہ سارے چھپ گئے تھے اور سارا جو ذمہ داری ہے جو سارا بیرڈن ہے گورمنٹس کے شولڈرز پہ آ گیا تھا اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑا تھا اور اب بھی ہم اپنے کردار ضرور ادا کریں گے لیکن اپوزیشن کی جماعتیں اسی ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں ذمہ دار حودہ دار اور سیاسی قیادت وہاں پہ موجود ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو لیبارٹریز ہمارے آلریڈی ہیں کرونا ٹیسٹ کے لیے بلوشت کوئیٹا میں اب ایک گوادر میں ہم نے اسٹیبلش کیا ہے تفتان میں اور نو دیگر پی سی آر لیبز بلوشتان کے نو مختلف اضلا میں ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں اور پرسوں جو ہے الحمدللہ وہ ٹینڈر بھی ہو گیا اور کوشش ہماری یہ ہے کہ میکسیمم اپنے لوگوں کا ہم سیمپل کلیکٹ کر کے ان کے ٹیسٹ کنڈک کریں ایکچول پروجیکشن اور ایکچول جو ٹراجیکٹری ہے تاکہ وہ ہمیں پراپر سمجھا سکے کچھ دن قبل ایک کمر مسیح ہمارے میٹرپولٹن کارپریشن میں سوئیپر کے فرائص وہ سرانجام دے رہے ہیں اور انٹرسٹ پہ اس نے پیسے لیے تھے اور سودخور مافیا نے ان کا جو ایک بڑا قابل اتراز پرتشدد اس کا ویڈیو جو انہوں نے وائرل کیا تھا اور جس کے بعد فوراں میں اگلے ہی دن ان کے گھر آزروں کے ان کی میں نے داد رسی کی ان کے اشیوز کو میں نے سنا اور اس اشیوز کو ہم نے ٹیک اپ کیا ایف آئی آر ہوا اور اس ایف آئی آر میں کافی جو آہ اکیوزڈ تھے اس میں نومینیٹڈ تھے وہ آریسٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بلوشتان میں لائن آرڈر آہ انصاف کا جو نظام ہے یہ اس کا بول بالا رہے گا اسی طرح ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے ہیلتھ ریفارمز ہم کر رہے ہیں آہ گیارہ نئے ٹیچنگ آسپیٹلز بلوشتان کے مختلف ازلا میں ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمارا فوکس ہے تمام سیکٹرز پہ لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو پینڈیمک کی صورتحال ہے کہ وبائی صورتحال ہے جس میں پہلے بھی ہمارے بہت سارے پروجیکٹس متاثر ہوئے ہمیں خطرہ ہے یہ جو ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے پہلے ویو میں تو صرف مجھے پبلک سے اپیل کرنا پڑتا تھا ایسو پیز پہ عمل درامت کا اب اپنے سیاسی لیڈرشپ سے بھی ہمیں اپیل کرنا پڑ رہا ہے کتنے افسوس کی بات ہے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزاروں اور آخر میں اگین میں اپنے بلوشتان کے عوام سے اپنے ملک کے عوام سے ماسک استعمال ایسو پیز پہ عمل درامت اور سوشل ڈسٹینسنگ کا گزارش کروں گا اور آخر میں ایک میں ہمیشہ ایک میری پروپوزل ہے میرے ایک تجویز ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی قیادت یا کوئی بھی کسی بھی جماعت کا کوالیشن پارٹنرز ہیں یا پوزیشنگ کی کوئی جماعت ہے اگر وہ سنجیدی کا مظاہرہ نہیں کرتے تو جو جلسگاہ ہے جس میں تین سو سے چار سو سے زائد لوگ مجتمع ہوتے ہیں اجتماع ان کی ہوتی ہے اسے کارنٹرائن سیکٹر ڈیکلیر کیا جائے اور انٹرنیشنل جو سٹینڈرز ہیں کارنٹرائن سینٹر کے جو بلوشتان میں ہم نے اسٹیبلش کیے تھے ملک میں وہی ایسو پیز وہی جو پالیسیز ہیں وہ ان جلسگاہ پہ ایم پوز ہو اور جلسگاہ میں جتے بھی لوگ جائیں جب تک ان کا واپس سب کا سیمپل کلیکٹ نہیں کیا جاتا ان کے ریپورٹ سامنے نہیں آتے اس وقت تک کسی کو ورکرز اور لیڈرز شرکاہ کو کسی کو اس جلسگاہ سے پھر باہر نکلنے نہیں دیا جائے جن کے کیسز پازیٹیو ریپورٹ ہوں ان کو پھر آئیسولیشن فیسلیٹیز یا ہسپیٹرز میں ٹریٹمنٹ کیلی بجوائے جائے اور جن کے نیگیٹیو آئیں انہیں گھر جانے دیا جائے بہت شکریہ